باری باری بات کرو باری باری پاکستان ٹیم نمبر نو سے نمبر ایک پہ لانے پہ صرف ایک بندے کا ہاتھ ہے وہ ہے بابر آزم اور نمبر نو سے نمبر ایک سے نمبر بارہ پہ لانے والا ہے بابر آزم ہے سیلیکٹ کریں بورڈ والے ایسی ٹیم جو ملک کے لیے بہترین ہو جو ملک کے لیے سٹرونگ ہو تو بھائی ہم بھائی صاحب کو یہ تو سمجھا رہیں بابر آزم جو ہے ہمارے لیے بہتر نہیں ہے اس کو نکالو بھائی ہمیں بہتر ٹیم چاہیے بھائی ہمیں بہتر ٹیم چاہیے بھائی بابر آزم نے پرے 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 دل توڑ دیئے انسانی کے دل توڑ دیئے اس بندے نے اس ملک کا پاکستان کا جو زر جکا دیئے اس بندے نے ہمیں ایسا کرکٹ ٹیم کا کپٹن نہیں چاہیے بھائی نہیں چاہیے ہمیں ایسا ٹیم کہ تمہار جو یہ کہہ رہے ہیں کہیں نہ کہیں میری بات سنے ایسا نہیں ہوتا ہے ایسا نہیں ہوتا ہے ایسا نہیں ہوتا ہے اتنی لیک پر فارمس نہیں ہوتی کبھی میں نے اپنا ٹی وی توڑ دیا یہ ٹیم کسی کام کے نہیں ہے یہ اپنی پیٹ کی کھاتے راگے جاتے اور پیٹ کی کھاتے باہر کھیلتے ہی لوگایس نمست ہے انڈیا تو کیا حال ہے بھائی لوگا آپ کو مشکتہ ہوں آپ سے گھر پر اچھا سہی ہے اور بھائی لوگ بڑی سی رہو گے تو بھائی لوگ میں پھر سے آپ کی مونو کامنا سے پاکستان تک ڈائلے والی کونٹین لے کے آپ کو پاس حاجر ہو گیا آپ لوگوں کو انٹریمنٹ کرنے کے لئے اچھا تو بھائی لوگ آج یہ ٹاپک ہے وہ یہ ہے کی کیا پاکستان انڈیا کو ورلڈ کپ سریز میں ہرا پائے گا اسے تو بھائی یہ سوال ہی ویسٹ ہے ایسیا کپ میں ہارنے کے بات بھی بھائی پتہ نہیں یہ پھر اس سے کیسے مو اٹھا کے چلائے کمپیر کرنے کے لئے گھجب بیجتی ہے تو بھائی چلیے دیکھتے ہیں بھائی اسے پاکستان کے جنتا ہے وہ اس پر کیا کہتے ہیں اور بھائی اس کے بعد ہم اپنا ریبیو دیں گے اور بھائی ان کے جاہلیت کا اچھی سمادھان بھی کریں گے تو بھائی چلیے مینا درے کو میرے چینل کو جلدی سسکر کر دیجئے لائک کر دیجئے اور بھائی کومنٹ کر دیجئے تو بھائی چلیے مینا درے کو بھائی چلیے کرتے ہیں جے ہیں آپ کو ورلڈ کپ کون ہرائے گا یہ بھی بتا دو وہ گھوڑا یہ رائے گا اور بابا رازم ہرائے گا اس کا نام اصل گھوڑا ہے کس دنیا کھوٹا ہے کھوٹا ہے کسی کو نہیں پتا ہے برن مجھے پتا ہے اس کا نام گھوڑا امامو لاک کا وہ ایس میچ میں سمیوی فیڈل میں بیمار ہو گیا تھا جب آپ کو پتا ہے کہ ہماری کرکٹ ٹیم کسی کام کے لیے تو انٹرنیشنل کرکٹ کیوں کھلا رہے ہیں گھر بٹھاؤ نا وہ ان جیسے بھائیوں کی ویسے کھلا رہے ہیں ہم یہ جیسے بھائیوں کی ویسے گھر بٹھاؤ نا پاکستان کوئی گوڑا ہے کوئی چاچا ہے کوئی گدہ ہے یہ تو نہیں کھل کرکٹ کھے پیار سے کہتا ہے وہ تو ہمارا ہوت فیورٹ بندہ ہے چاچے کو سلوٹ ہے کچے کو لیکن بابا رازم کھوتے کو ہم پاکستان ٹکل ٹیم میں نہیں رہنے دیں گے اور یہ کھوتا یہ ریڈی لے اور اس کو بابا رازم کو آگے بانکے چلے ہاں جی بابا رنی چاہیے بات سنیں جو ہماری ٹوٹل ٹیم ہے کتھ کا ٹیم اس کو خرچہ میڈیکل پھکر زمان پنتالی لاکھ مینہ لے رہا ہے اور میڈیکل لے دا کھانا لے دا سرکاری تیل لے دا خرچے لے دا یہ امام گریبوں امام کے لیے ہی پریشر کی بات ہے کیونکہ ہم کو آٹھا نہیں مل رہا ہے وہ اتھا ہے بکرے کھا رہے کسی کام کے نہیں ہے کسی کام کے نہیں ہے بلکہ صحیح بات کی ہے اس کو صرف اور صرف پٹھے ڈالنے اب آہاں گاس ہمارے پاس بہت ہے بابا رازم صاحب آپ پٹھے کھایا کریں اور آپ سکون سے گھر بیٹھ کے لے کمیلٹری کیا ہے یہ ساری ویڈیو بابا راز بھائی مجھ سے لگتا ہے آپ اور کچھ دن ہی روک جاؤ پاکستانے آپ اپنے کرکیٹرز کو گھاس کھلا کہیں مانیں گی صحیح بگڑے ہیں آرے بھائی میچ ہارے ہوئے کتنے دن ہوگے آپ تو چھوڑ دو انہیں نہیں اور دوسرا ان کا نیوالا چھنے کی بات کر رہا ہے اللہ تمہیں شرک سا دے وہ کیسی اس نے پرفارم کی ہے کہ وہ پچاس رہنس پی اوڈ ہو گیا بات یہ آ رہی ہے کہ انڈیا نے پیسے دے کے سری لنکا کو کہا کہ تمہار جو یہ کہہ رہے ہیں کہیں نہ کہیں میری باس ایسا نہیں ہوتا ہے ایسا نہیں ہوتا ہے ایسا نہیں ہوتا ہے اتنی لیک پرفارمس نہیں ہوتی کبھی بھی کرکٹ میچ کھیلتی انہیں ان کو پتہ ہی نہیں ہے اچھا پتہ ہی نہیں ہے میری باس انہیں یہ میرے موبائل میں ابھی بھی میں بات تو سننیں میرے بات کریں میرے پاس ٹائم نہیں ہے کہ میں اس ٹیم کیا بات ہے بتاؤں میری میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں آگے پہلے چار دے رہی ہیں میرے پاس ٹائم نہیں ہے کہ میں آڈر لگا رہا ہوں کہ ٹیم میں نہیں کرتا چاندہ میں نے اپنا ٹی وی توڑ دیا یہ ٹیم کسی کام کہ نہیں ہے یہ اپنی پیٹ کی خاتر آگے جاتے ہیں اور پیٹ کی خاتر باہر کھلتے ہیں ایک کی بولور سی جڑا محمد آمیر باہر کار دیتا ہے یہ پاکیسا نام نہیں چھوڑیں گو انہیں جہر کھلوا کے ہی مانیں گی بھائی پاکیسا نے آؤ آم کسی چیز میں آگے ہو یا نہ ہو لیکن بھائی جلیلیت میں یہ اتنا آگے ہیں بھائی تمہیں اتنا جلیل کریں گے اتنا جلیل کریں گے کہ بھائی تم ڈی موٹیویٹ ہو جاؤ گے کہ بھائی میں کرکٹ میں آیا ہی ہنکو بابر کو دیں یہ بابر آزم کو یہ پیغام دیں ایسا کرے وہ وہ ہونے نہیں دیتا انا کا مسئلہ وہ ہر بار بیچ میں لے آتا ہے بابر آزم ماد و سیم کو آنا چاہیے اس کو نہیں لے کے آرہا آمیر کو آنا چاہیے اس کو نہیں لے کے آرہا وہ کیپٹل ہے بھائی وہ الگ فورمیٹ ہے ٹی ٹوئنٹی کا الگ فورمیٹ ہے او ڈی آئی کا الگ سے فورمیٹ ہے ایک بات سن لیں یہ بھائی صاحب ایک منہ خموش ہو جائے یہ بھائی صاحب کی آخری جو بات ہے ان کی ساری جو پوزیٹیف باتوں کی نفی کر گئی ہے ساری باتوں کی نفی کر گئی ہے اس کی وجہ یہ ہے بھائی صاحب کہہ رہے ہیں انڈ میں آکے کہ سیلیکٹ کریں بورڈ والے ایسی ٹیم جو ملک کے لئے بہترین ہو جو ملک کے لئے سٹرونگ ہو تو بھائی ہم بھائی صاحب کو یہ سمجھا رہے ہیں بابر آزم جو ہے ہمارے لئے بہتر نہیں ہے اس کو نکال لو بھائی ہمیں بہتر ٹیم چاہیے بھائی ہمیں بہتر ٹیم چاہیے بھائی یہ بھائی صاحب ابھی بھی خوابے خرگوش کے اندر ہیں ان کو ہوش نہیں ہے بھی کہ بابر آزم نے پرے پرے ملک کے دل توڑ دی ہے انسانی کے دل توڑ دیا اس بندے نے اس ملک کا پاکستان کا جو ذر دکا دیا اس بندے نے ہمیں ایسا کرکٹ ٹیم کا کپٹن نہیں چاہیے بھائی نہیں چاہیے ہمیں ایسا ٹیم ہمیں چاہیے وہ بندہ جو اس ملک کے لئے اس جہاد کے لئے لڑے ہمیں چاہیے وہ بندہ جو اس پاکستان کا نام روشن کرے اور جنڈے اپلند کرے یہ جیہاں جب بابر آزم سے جیہاں کروا گئے ہمانے گے بیچارہ وہ بھی سوچ رہا ہوا ہے کہ بھائی ایک میچ میں میں کیا نہیں چلا یہ تو مجھے کرکٹ ٹیم سے باہر نکلنے کی بات کر رہے ہیں اگر بھائی وارلڈ کپ میں میں نہیں چلا یہ تو میرے ایک لئے فتوائی جاری کروا دیں گے اس لئے پاکستان ٹیم کے لئے سامدھان رہے ستک رہے ہیں محمد آمیر کی آپ بات کرتے ہیں محمد آمیر آپ بوس میں بات نہیں رہی پہلے محمد آمیر بہت اچھا خیلد آپ کو ایک سائٹ پر کھڑ کریں بولنگ کرواتے ہیں محمد آمیر پاکستان ٹیم نمبر نو سے نمبر ایک پہ لانے پہ صرف ایک بندے کا ہاتھ ہے وہ ہے بابر آزم اس ٹائم اور نمبر نو نو سے نمبر ایک سے نمبر بارہ پہ لانے والا بابر آزم میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بابر آزم اس ٹائم پوری دنیا جتنے بھی فوراں پلیئر ہیں سارے کے سارے بابر آزم کو مانتے ہیں جو لوگ ہیں وہ بابر آزم کو سلوٹ کرتے ہیں یہ کیا کلاس کا بندہ ہے اچھا ایک بول کی پر تھا وہ بندہ بول کی پر تھا کسابی سیڑھی میں بول پکڑنے والا بندہ تھا وہ اپنی محنت سے اپنی کلاس سے اپنی کرکر بہتر کر کے وہ خود آیا نہ وہ کسی کی سفاری سے آیا آپ لوگ اس چیز کو تو بھئے ہر کسی نے محنت سے ہی آیا ہے اگر بھائی سفاری سے آیا ہوتے تو بھائی تمہارے ہی ہوم گرانڈ پہ جا کے تمہیں بجا کے نہیں آتے بھائی بات ہے بھائی مانتے ہیں بابر آزم ایک بیٹسمن ہے اچھا بیٹسمن ہے لیکن کوئی برانڈ نہیں ہے like like a بیٹنگ باکسہ جس طرح تم کہہ رہے ہو it's like a good بیٹسمن now اسے اب یہ اور ٹائم ہے اگر بھائی اسے برانڈ بننا ہے تو یہ بڑی اچھی بات ہے یہ but now he is not a brand and that is the whole truth ڈال نکال آپ so that is guys ایتھا آس کا ویڈیو بھائی کومنٹ کریں باتا ہے ویڈیو آپ کو کیسے لے گی اگر بھائی آپ کو میری بیٹسمن ہے میری بیٹسمن ہے میری چلیل کو like, chat, subscribe and air commode سے جلو سے کرتے ہیں جسے مجھا بہت سے زیادہ موٹی سے ملے گا اگر اپنے لیشے انیوان لانے کے لئے اور بھائی للا کو انٹینیمنٹ کرنے کے لئے لیزرگائز میری چلیل کو لازم میں subscribe کرنا میں اگر کرتا ہوں بندے مہاترم جنجن میں بندے مہاترم بندے مہاترم